موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہندوستان بھر میں آج متحدہ کسان موٹشا کے ساتھ ساتھ اپوزیشن پارٹیوں کے جانب سے بھارت بن کے اعلان کے ساتھ پورے ملک میں اس کا اثر دیکھنے کو مرہا ہے مشتہل کسانوں نے پیڑ کی صباحی دہلی میرٹ ایکسپریس وے کو بلوک کر دیا این ایچ چوبیس اور این ایچ نو دونوں کو بلوک کر دیا گیا دہلی پولیس نے ٹویٹ کر کے ٹرافک کے بارے میں خبردار کیا ہے انہوں نے کہا کہ اتفردشت غازی پور تک کی آمد اور رفض کو فیلحال روک دیا گیا ہے دوسری جانب غازی آباد پولیس نے بھی مسافروں کو ٹرافک کا رخ موڑنے کے حوالے سے ایلٹ جاری کیا ہے اس کے ساتھ ایکسان ہریانہ کے بہحدر گر میں ریلوے ٹریک پر بیٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد اور رفض متاثر ہوئی ہے ہریانہ کے قدرشترہ کے شابات علاقے میں مشتہل کسانوں نے سڑک کے بیچ میں خالین بچھایا اور راستہ روک گیا کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے دہلی امرسر خومی شہرہ بند ہو گئی کسانوں کے مظاہرے کی وجہ سے ٹرکوں کی لمبی خطاریں دیکھی جا رہی ہیں کرلہ میں سڑکیں سنسان نظر آ رہی ہیں ترونتہ پروم میں دکانیں بند ہیں لڈی ایف اور یو ڈی ایف سے وابستہ ٹریڈ یونین تین ذریع خوانین کے خلاف آج بھارت بن کی کال کی حمایت کر رہے ہیں اور تمام بازار بند ہیں مختلف تنظیموں نے کرناٹک کے کال بڑھگی سنٹرل ورسٹیشن کے باہر احتجاج کیا کیونکہ کسان تنظیموں نے تین ذریع خوانین کے خلاف آج بھارت بن کی کال دی ملک میں ایک بار پھر ڈیزل کی خیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے پی ریانے سپٹمبر ستائیس دوزار اکیس کو گوشتہ چار دنوں میں یہ تیسرا اضافہ ہے آج آئل مارکننگ کمپنیوں نے ایک بار پھر ڈیزل میں پچیس سے ستائیس پیسے کا اضافہ کیا ہے جس کے بعد دیہلی میں ڈیزل ونوود روپے سات پیسے فی لیٹر سے بڑھ کر ونوود روپے بتیس پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے اس سے پہلے اتوار کو بھی ڈیزل اتنا ہی مہنگا ہو گیا تھا پیٹرول کی خیمت اب بھی مستحقیم ہے ڈیلی میں پیٹرول کی خیمت ایک سو ایک روپے ونیس پیسے فی لیٹر پر مستحقیم ہے ممبئی میں ڈیزل کی خیمت چھے انو روپے ارسٹھ پیسے سے بڑھ کر چھے انو روپے چھوڑی انو پیسے ہو گئی ہے توفان گلاب اتوار کی رات سائل سے ٹکرا گیا جس کے زیر اثر آنڈا پردیش اور اوڈیسا میں تیز بارش ہو رہی ہے اور تیز ہوایں چل رہی ہے جس کا اثر تیلنگانہ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تیلنگانہ کے بھی کئی مقامات پر اتوار کی رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جو پیر کی صبح کا آغاز بھی بارش کے ساتھ ہوا ہے مہیکمان مسمیان نے بتایا کہ توفان نے آنڈا پردیش کے کالنگا پٹنم اور اوڈیسا کے بھوپالپور کے درمیان ساحل کو پار کیا ہے ساحل سے ٹکرانے کا عمل تین گھنٹے جاری رہا جس کے دوران نووت کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلی آنڈا پردیش کے شریکہ کلم زلے میں ایک ماہی گیر ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا جبکہ ایک ماہی گیر لا پتہ ہے وزرعظم نیندر مدی نے اوڈیسا کے چیپ نشٹر نویر پٹنائک اور آنڈا پردیش کے وزرعالہ جگن مہنریڈی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور انہیں ہر ممکن مدد کا تحقن دیا دونوں ریاستوں میں انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی کئی ٹیموں کو تحینات کیا گیا ہے ہزاروں افراد کو محفوظ مخامات پر پہنچایا گیا ہے اور ریلیف کیمپس خائم کیے گئے ہیں نیکس سلائٹ کے خلاف آپریشن تیز کرنے اور انہیں حاصل ہونے والے فنڈز کو روکنے کے بارے میں مرکزی وزرد داخلہ عامیر شاہ کی سردارت میں منقضہ آلہ سطح اجلاس میں غور کیا گیا اس اجلاس میں چھے وزرائے آلہ اور چار ریاستوں کے سرکردہ اہدداروں نے شرکت کی ذرائع نے یہ بات بتائی تقریباً تین گھنٹے تک جاری اجلاس میں ماہ و نوازوں کی مہازی تنظیموں کے خلاف کاروائی سیکیورٹی اخلاح کو پر کرنے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی ٹھوس کاروائی این آئی اے اور ریاستی پولیس کی سرگرمیوں وغیرہ پر غور کیا گیا اس اجلاس میں شرکت کرنے والے وزرائے آلہ میں اوڈیسا کے نوین پٹنائک تلگانہ کے چندر شکر راؤ بیہار کے نتشکمار مدیہ پردیش کے شیوراز سنگھ چوہان مہاراشتہ کے ادھف ڈھاکرے اور جھارکن کے ہیمن سرون شامل ہیں مگری بنگال کی چیف نشتر ممتاب انرجی اتو پردیش میں اگلے سال ہونے والے اسیملی انتخابات سے قبل ممکنہ آخری کابینی توسی میں چیف نشتر یوگی عدی تینات نے اپنی کابینہ میں علاقہ اور ذاتی مساوات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ساتھ نئے وزراء کو اپنی وزارت میں جگہ دی ہے راجبھون میں گاندھی آڈیٹوریو میں گورنر آنندی بین پٹل نے نئے وزراء کو حلف دلایا جتن پرسات جو برہمن ہیں ان کو کابینہ میں جگہ دی گئی ہے جبکہ سنگیتہ بلون سنگھ، او بی سی، دھرمویر پراجاپتی، او بی سی، پلٹو رام، ایس سی، چھترپال، گنگوار، او بی سی، دینش خٹک، دلیت اور سنجے گوڑ ایس سی کو مملکتی وزیر کے طور پر یوگی کی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جتن پرسات مغربی اتو پردیش کے شاہ جہاں پور سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ دھرمویر، رجاپتی، آگرہ، چھترپال، گنگواری، بڑیلی، دینش خٹک، میرٹ سے ہیں آسام کے دو بھائیوں نے وزیراعظم نیندر موزی اور چیف نشٹر حمد بسوہ شرما کے نام ایک عجیب و غریب مکتوب تحریر کیا چھے سالہ رئیسہ روزہ احمد اور پانچ سالہ آریان اسلام نے اپنے مکتوب میں شکایت کی کہ ان کے دودھ کے دانت جانے کے بعد نئے دانت آنے میں تاخیر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انہیں کھانا کھانے میں تکلیف ہو رہی ہے ان کے اس مکتوب کو سوشل میڈیا پر کافی وائرل کیا جا رہا ہے غیر خانونی تبدیلی مذہب معاملے میں مولانا کلیم صدیقی سے جڑے تین مزید لوگوں کو ایٹی ایس نے گرفتار کر لیا ان میں پھولت کے حافظ محمد ادریس خریشی اور محمد سلیم بھی ہیں حافظ ادریس گوشتہ کئی دنوں سے لا پتا تھے تیسرے شخص کا نام کونال اشوک چودری عرف عاطف ہے جو ناسک کے رہنے والے ہیں اے ڈی جی لائن آرڈر پریشاند کمان نے بتایا کہ مولانا سے ریمائنڈ کے دوران تفتیش کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ مولانا سے تفتیش کے بعد کئی اہم سراغ ملے ہیں مدی اپردیش کے خرغن جلے میں کئی ہندو دوادی تنظیموں نے مبینہ طور پر گائے کیا گوشت بھر آمد ہونے پر احتجاج کرتے ہوئے جلوس نکالا اور شرکہ جلوس نے بند کرو بند کرو گاؤ ہتیا بند کرو اور گولی مارو سالوں کو جیسے شہرنگیز نعرے لگا رہے تھے بتایا جا رہا ہے کہ ریلی پر دوسرے گروپ کی جانیب سے پتھراؤ کے بعد ہنگامہ ہو گیا پتھراؤ کے جواب میں ریلی میں موجود ہندو تنظیموں نے بھی پتھر بازی شروع کر دی اس کے بعد علاقے میں حالات کشیدہ ہو گئے اس سے دیکھتے ہوئے پولیس نے بھیڑ کو خابو میں کرنے کے لیے لاتھی چارج بھی کیا نوی ممبئی میں کپڑوں کے ایک برائنڈ کے لیے آلیا بھٹ کے اشتہار کا حوالہ دیتے ہوئے بھگوہ تنظیموں نے نوی ممبئی میں اس برائنڈ کے شوروم کے باہر احتجاج کیا برادران وطن کی شادی میں کنیادان کی رسم کا اہاتھا کرتے ہوئے فلم آئے گئے اشتہار پر شدت پسند تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس سے ان کے مذہبی جذبات مضروح ہوتے ہیں سلسلائی کپڑوں کے برائنڈ نوی مر کے خلاف میں احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین نے دعویٰ کیا کہ اشتہار میں کنیادان کی روایت کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے اتوار کو امریکہ سے تین روزے دورے سے واپسی پر بی جے پی نے پالا میں ائرپورٹ پر وزرعظم نیندر موڈی کا استقبال پھولوں کے ساتھ کسی فاتح کی طرح کیا اور بطور عالمی خواہد ان کی تعریف کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بیڈن خوامی سطح پر ہندوستان کو اہم مقام دلایا ہے تیارے سے اتننے کے بعد وزرعظم پر اس وقت تک پھولوں کی بارش ہوتی رہی جب تک کہ وہ اسٹیج تک نہیں پہنچ گئے اس دوران ہریانہ سے طلب کیا گیا فنکار ان کی آمد پر دھول تاشے بجا رہے تھے اور رخص کر رہے تھے جبکہ بی جے پی کارکون موڈی موڈی کے نعرے بلند کر رہے تھے عراق کی وفاقی حکومت نے صوبہ کردستان کے دارہ حکومت عربیل میں منقفید ہوئی ایک نام نیہاد امن کانفرنس کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خیام کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے عراقی وزرعظم مصطفیٰ القازمی کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے عراق فلسطین کی حمایت کے دیرینہ اور اصولی موقف پر خائم ہیں ہم کسی بھی فورم پر اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خیام کو مسترد کرتے ہیں متحدہ رابیمارت کے وزرعظم اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد المکتوم نے نئے وزیر خزانہ اور وزیر ماحولیت سمیت کابینا میں رد بدل کا اعلان کیا ہے شیخ مکتوم بن محمد بن راشد المکتوم کو نئے وزیر خزانہ اور نئے وزیر آدم مخرر کیا گیا ہے مریم المہری موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیت کی وزیر ہوں گی جبکہ وہ وزیر مملکت برائے فوٹ سیکیورٹی کے طور پر بھی اپنا کردار جاری رکھے ہوئے ہیں شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ٹویٹر پر بیان میں کابینا میں تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے تلنگانہ میں آٹھویں جماعت کی کتاب میں دہشتگرد کے اکس پر مسلمانوں کا بدنام کرنے کی کوشش زبردست احتجاج کے بعد آج سماجی متعلقی کتاب میں شاید تصویر اور دہشتگرد کے اکس پر وی جی ایس پبلیشن نے معذرت خواہی کر کے جو کتابیں بازار میں پھیلی ہیں انہیں واپس لے کر تصویر کو حضف کر کے دوبارہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے پبلیشن نے اپنے لیٹر پر غیر مشروط معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد کسی کی دلازاری کرنا نہیں تھا اور نہ ہی جانبوچ کر کسی منفی ایجنڈے کے تحت یہ تصویر شائع کی گئی ہے وی جی ایس مینیجنگ پارٹنر کے اس معذرت خواہی مکتوب میں کہا گیا کہ ان کی کمپنی نے اترازات کے ساتھ ہی بازار سے تمام کتب واپس لینے کے اقدامات شروع کر دیئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ادارہ تصویر کی اشارت پر معذرت خواہ ہے اور تصویر کو حضف کر کے نئی کتاب کی اشارت کا فیصلہ کیا گیا محکومہ موسمیان نے تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے لیے شدید بارش کی پیشخیاسی کی ہے اور کہا کہ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤں میں کمی سے توفان گلاب پیش رفت کر رہا ہے پیر کی الہ صبح سے تلنگانہ کے کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو پیر کی دوپر تک بھی جاری ہے ایسے میں تلنگانہ میں شدید بارش کا اندشاہ ہے اور حکام نے ریڈ الٹ جاری کیا ہے محکومہ کے بومجیب نظام آباد جکتیال راجنہ سرسلہ محیوب آباد ورنگل اور کامہ ریڈی اضلا میں آئندہ 48 گھنٹوں میں شدید سے بہت شدید انتہائی موصلہ دار بارش ہو سکتی ہے اسی طرح حیدر آباد اور کھموم سوریا پیڈ یادادری بھونگیر رنگہ ریڈی میرچل ملکاجگری اور رخار آباد میں بھی منگل تک شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے تلگانہ کے مختلف پروجیکٹس میں پانی کے بہاؤ کے بعد پانی کو چھوڑا جا رہا ہے ناگر جنہ ساگر میں پانی کے تیز بہاؤ کا سلسلہ جاری ہے یہاں 71,140 کیوزک پانی کا بہاؤ ہے جس کے بعد 77,57 کیوزک پانی چھوڑا گیا اس کی مکمل ستیاب 590 فٹ ہے جبکہ اس کی موجودہ ستیاب 590.50 فٹ درج کی گئی ہے منچریال علم پلی پروجیکٹ کی سطح میں بھی اضافہ ہوا جس کے بعد 24 دروازے کھول کر پانی کو چھوڑا جا رہا ہے پروجیکٹ سے 1,91,088 کیوزک پانی کو چھوڑا گیا اسی طرح نظام ساگر کے پانچ دروازے کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا ہے طلبہ اور سرپرستوں کو ایک مقام پر کالیجز، کورسز کی معلومات فراہم کرنے اور داخلے کی سہولیات مہیا کرنے سیاست ایڈوکیشن فیر کا اہم مقصد ہے جو کامیابی کے ساتھ گوشتہ سال سے منقض ہو رہا ہے اس کے ذریعے تعلیم علم کو شخصی طور پر مشاہدے کا موقع ملتا ہے ان خیالات کا اظہار جناب ڈاکٹر منظور حسین ریشترار جینٹیو ہیدر آباد نے مہیو حسین جگرحال احادہ سیاست میں سیاست ایڈوکیشن فیر کے افتتاہ کے موقع پر کیا جناب زہیر الدین علیخہ مینجنگ ایڈیٹر سیاست کے ہمراہ جناب افتخار حسین فیضہ امٹرس کے ہاتھوں رسمی افتتاہ کے بعد 20 ٹاپ تعلیم ادارجات کے نمائندے اپنے کالیجز، کورسز، داخلے کا طریقہ کار اور سہولیات پر مشتمل مشاہدہ و تفصیلات سے واقف کروایا اس موقع پر سی اے باشا مہیو الدین چیرمن لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے ادھارے خوشنودی کیا اور کہا کہ ایڈوکیشن فیر کے ذریعے ادارے سیاست تعلیم اداروں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے جو اپنی سرگرمیوں سے واقف کرواتے ہوئے ان کو فروغ دینے کا باعث ہوتا ہے نوجوان نسل کے ساتھ سرپرز بھی شرکت کے ذریعے نئے نئے کورسز سے واقف ہو کر داخلہ لے سکتے ہیں گوشتہ پانچ دنوں سے شدید بارش اور درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ کے سبب شہر ہیدراباد اور اس کے نواحی عضلہ رنگارڈی اور میرچل ملکاتگری عضلہ میں وائرل فیور کے کیسز تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں عثمانیہ جنرل ہسپیٹل کے سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر جی ناگندر نے کہا کہ ہیدراباد میں موسمی بخار شہر میں وانسون کی سرگرمیوں پر منحصر رہتا ہے اور بارش کا سلسلہ اکٹوبر تک جاری رہ سکتا ہے وائرل اور موسمی بخار سے محفوظ رہنے کے لیے عوام کو محتاط رہنا چاہیے اور وہ آسان احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں نیم گرم پانی پینا چاہیے اور باسی کھانوں سے گریس کرنا چاہیے وانسون کے آغاز سے ہی شہر میں ڈنگو کے واقعات پیش آ رہے ہیں تو یہ تھا آج کا خبرنامہ دیجئے جازت اللہ حافظ